تو محمد عامر کا پاکستان کی طرف سے جو کرکٹ کھیلنے کا کیریئر تھا وہ حفیظ کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد اوور ہو چکا ہے عامر انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی دوبارہ جرسی پہنتے ہوئے اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے اسلام علیکم دوستو پاکستان ٹیم کے ڈریکٹر محمد حفیظ نے آج پریس کانفرنس میں اماد وسیم اور محمد عامر کو واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں لانے کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کیا حفیظ کی پریس کانفرنس کے میں آپ کو الفاظ بھی حفیظ کی زبانی سناتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے محمد عامر کے بارے میں کہا کہ میں نے محمد عامر کو فون کیا حالانکہ وہ حفیظ ہیں جنہوں نے محمد عامر کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے سے انکار کیا تھا کہ میں ایک ٹنٹڈ پلئیر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا لیکن پی سی بی کے دباؤ پہ پھر حفیظ کو اس بات سے دستبردار ہونا پڑا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عامر کو فون کیا کہ عامر اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ واپس کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے تو سب سے پہلے ریٹائرمنٹ واپس لو ڈومیسٹک کرکٹ میں جاؤ وہاں پرفارم کرو ٹیم میں اور آپ کو برابر کا موقع ملے گا تو محمد عامر نے حفیظ کو کیا جواب دیا یہ آپ سنیے اسی طرح عامر کے آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں آپ دوبارہ ڈومیسٹک سرکٹ میں جائیں وہاں پہ پرفارم کریں وہاں سے سیلیکشن کمیٹی آپ کی پرفارمس کی بیسس پہ آپ کو سیلیکٹ کرے گی اور جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پاکستان تیم میں تو ای اشور یو کہ یو وی گیون ایکول اپورچنیٹی لائک ادرز کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی انہوں نے کہا اس کے اوپر مجھے یہ بولا کہ ہی آلیڈی مووڈ ڈاؤن ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کے زندگی کی جو پرائیٹیز ہیں جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کیونکہ بدل چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کی ہیں وہ اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں جو کہ تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیگز میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں وہ دوبارہ بیک تو سکریچ نہیں جانا چاہتے ہیں آپ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے تو آپ کو گھر سے بلا کے پاکستان کی پرائیڈ نہیں ملے گی آپ کو پاکستان کی پرائیڈ نہیں ملے گی آپ سے آپ اپنی پرفارمسز دیں سیلیکٹر آپ کی پرفارمسز کو جج کریں گے اور اس کی بیسیز پر آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا آپ نے محمد حفیظ سے اماد کے بارے میں سنا وہ کہتے ہیں جی میں نے اماد کو فون کیا دو دن بعد اماد نے نیوزیلینڈ سیریز کے لیے انویلیبلیٹی شو کی اور اس کے دو دن بعد انہوں نے بغیر بتائے حفیظ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا لیکن ان کی پوری بات کا مطلب یہی ہے کہ بغیر بتائے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ سنیے ذرا حفیظ اماد کو جو ٹیلی فون کال ان کو کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جو نون سینٹرل کانٹریکٹڈ کچھ پلیئر تھے ان کو میں نے خود کال کی اس میں اماد بھی تھے کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیا تو میں نے ان کو خود کال کی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان پرکٹ کو سرف کریں اور آپ مجھے اپنی ایویلیبلیٹی دیں جس پہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ اس کو سوچ کے بتائیں گے دو دن کے بعد انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ ہیز نوٹ اویلیبل فر دو نیوزیلینڈ سیریز اس تنے میسیج کے بعد انہوں نے اگلے دو دن کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ انانونس کر دی آپ نے محمد حفیظ کی اماد وسیم اور محمد عامر کے بارے میں گفتگو سنی ہے سو جو دنیا بھار کے اندر کرکٹ فینز کے دماغ کے اندر یہ سوال ہے کہ محمد عامر کو انٹریسٹر کرکٹ واپس کھیلنی چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریکٹر اور ایکٹنگ ہیڈ کوچ محمد حفیظ نے افیشلی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایک پریس کانفرس میں بیٹھ کے کہ اماد کو بھی فون کیا انہوں نے بغیر بتائے ریٹائرمنٹ لے لی عامر کو کہا کہ ریٹائرمنٹ واپس لے لو اور عامر نے ریٹائرمنٹ واپس نہ لینے کا کہا کہ وہ انٹرنیشنل لیگز کی طرف کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ موو آن کر چکے ہیں وہ واپس نہیں جانا چاہتے ہیں پھر سے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے قابل بنائے تو محمد عامر کا پاکستان کی طرف سے جو کرکٹ کھیلنے کا کیریئر تھا وہ حفیظ کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد اوور ہو چکا ہے یعنی پہلے مصبہ تھے وکار یونس تھے اور باقی لوگ تھے رمیز تھے اس کو چانس نہیں ملا تھا اس نے ریٹائرمنٹ لی وہ دل برداشتہ ہوا وہ نراز ہوا وہ ساری چیزیں چلتی رہیں اب حفیظ نے پی سی بی کے ساہوزرے چیئرمنٹ سے پوچھ کے محمد عامر کو واپس پاکستان کرکٹ کے سرکل میں لانے کے لیے کال کی اور عامر نے ریفیوز کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عامر اب واپس انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور اس نے جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اتنی ارلی ایج میں کیا عامر انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی دوبارہ جرسی پہنتے ہوئے اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے اس نے محمد حفیظ کو یہ اوفیشلی ریفیوز کر دیا ہے اور عماد جو ہیں اور راشد نے تو ضرور مشورہ دیا کہ اس کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے لیکن عماد بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ٹیم ڈریکٹر کو کہتے ہیں کہ میں دو دن بعد بتاؤں گا اور دو دن بعد جب وہ بتاتے ہیں کہ میں نیوزیلنڈ سریز کے لیے آویلیبل نہیں ہوں اور پھر بغیر کرکٹ بورٹ کو انفارم کی ہے حفیظ کہتے ہیں کہ اس نے دو دن بعد آن آویلیبلٹی کے دو دن بعد اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا شاید وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس نہیں کھلنا چاہتے ہیں اور حفیظ نے ایک اور جملہ استعمال کی ہے ان کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہے حفیظ نے یہ بولا کہ اگر آپ نے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کو گھر سے بلا کے انٹرنیشنل ٹیم کے اندر انٹرنیشنل ٹور کے اوپر کوئی نہیں لے کے جائے گا آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں آنا پڑے گا اس کرکٹ سرکٹ کا حصہ بننا پڑے گا وہاں اس سرکل میں جا کے آپ کو پرفارم کرنا ہے باقی پلیئرز کے ساتھ اور وہاں اپنے آپ کو اتنا ٹاپ کے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ آپ کی سیلیکشن ہو میرٹ کے اوپر سیلیکشن وہ کہتا ہے ہم کریں گے حفیظ سے میں نے پریس کانفرنس میں احمد شہزاد کے بارے میں پوچھا کیا آپ حق دار کو حق دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ احمد کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں تو حفیظ نے بولا کہ سیم ایوب ہمارے آپ اوپننگ سلوٹ کے اوپر آ چکے ہیں ان کو بھی فیوچر میں چانس دینا ہے عبداللہ اور امام الحق ہمارے اس وقت ٹیسٹ کے اوپنر بلے باز چلے آ رہے ہیں سو رول آؤٹ نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آمیر ہیں اس کے ساتھ انہوں نے زاہد کا نام لیا احمد کا اور زاہد محمود کا نام لیا کہ ان کے بارے میں بھی لوگ بتاتے ہیں ایک دو اور فاسٹ بولرز کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ جی ان کو اپرچنیٹی ملنے چاہیے تو حفیظ کہتا ہے کہ ہم ان کو اپرچنیٹی ضرور دیں گے یہ دومیسٹک کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ کھیل رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور حفیظ نے ایک اور اچھی بات کی ہے کہ جو ٹیم کے اندر ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دومیسٹک کرکٹ میں پرفارمر جو ہوتے ہیں ان کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے جو اخذ کیا ہے آج کی اس ساری گفتگو سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ کرکٹ بورڈ کی جو انتظامی آئے وہ شاید کسی حد تک کچھ پلیئرز کے لیے ایک سخت سٹانس لینے جاری ہے جیسے اب این او سی کا مسئلہ ہے این او سی کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنی جلدی تو این او سی نہیں پلیئرز کو ملنے والے ہیں سو اوورال کرکٹ بورڈ جو سوچ رہے وہ اس سوچ کو پلیئرز تک پہنچا کے یا نہیں پہنچا کے میڈیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فون کی ہیں اب آمیر آنا نہیں چاہتا اماد نے بغیر بتایا ریٹائرمنٹ لے لیے اس کے پیچھے دھرپردہ کیا کہانی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی کہ کرکٹ بورڈ کا ان پلیئرز کے ساتھ ظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ رویہ سخت ہے حفیظ بہت سوفٹ بولے ہیں انہوں نے سوفٹ کارنر شو کیا پلیئرز کے لیے لیکن اقدامات سے لگ رہا ہے کہ چیزیں تھوڑی سخت ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے تینکیو